موسیقی 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 ٹیم میڈیا نے جگہ بنا لی ہے بھارت نے گروپ ایک کے پہلے مقابلے میں پاکستان کو تین شن سے اور دوسرے میچ میں مولدی اوپر نو شن سے جیت درج کی تھی تو یہ فی الحال آج کا جو میچ ہے وہ ایک طرف آ رہا اور بانگلہ دیش کے کھلاڑیوں نے کافی اپنا دردبار شروع سے بنایا رکھا اور شن تین کا جو ایک بڑا انتر آیا کیا منوش آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک بار جب آپ کافی پیچھو ہو جاتے ہیں ٹیم اپوننٹ بڑی بڑھت بنا لیتا ہے تو اس کیس میں کہیں نہ کہیں کھلاریوں کے منوبر پر اثر پڑا اور وہ وہ نہیں کر سکے جیسا ہم سے امید تھی میں اس کو بالکل الٹے طریقے سے سوچتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں منوبر پر اثر نہیں بلکہ میں کہوں گا یہ الارمنگ بیل ہے اگر آپ سجگ ہو جائیں کیونکہ آپ ٹرنومنٹ سے باہر نہیں ہوئے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہوا ہے کہ آپ لیگ میں دوسرے استان پر لڑک گئے ہیں اور اب نیپال سے آپ کا مقابلہ ہونا ہے تو جو گلتیاں یہاں پر کی ہیں کیونکہ بنگلہ دیش کے خلاف ہمارا ریکارڈ کافی اچھا رہا ہے مہیلہ فوٹبال ٹیم کا لیکن اب یہاں پر اگر ہم گلتی کی چھوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے گلتی کی گنجائش نہیں ہے اب یہاں اگر آپ نے یہی گلتیاں دورائیں تو پھر تو بوریا بستر بند ہونا تائے ہے بلکل تو امید کرتے ہیں کہ اگلے میچ میں بھارت بہتر پریدرشن کرے گا دورن کپ فوٹبال کی بات کریں تو اس کے سیمی فائنل مقابلے تائے ہو گئے ہیں پہلا سیمی فائنل کل محمدن سپورٹنگ اور مومبائی سٹی کے بیچ کھیلا جائے گا دوسرے سیمی فائنل میں شکوار کو بینگلورو ایف سی اور ہیدراباد یعنی پرسوں جو ہیں بینگلورو ایف سی اور ہیدراباد گرووار کو آمنے سامنے ہوں گے فائنل رویوار کو کھیلا جائے گا اس سے پہلے کل انڈین سپر لیگ چیمپئن ہیدراباد ایف سی نے دورن کپ فوٹبال ٹورنمنٹ کے کوارٹر فائنل میں راجستان یونائٹڈ ایف سی کو تین ایک سے ہرا کر سیمی فائنل میں پروش کیا ہے نائجیریا کے انفعوی بورتھولومیو اگو بیچے نے آئیسل چیمپئن کے لیے گول کا خاتہ کھولا ٹیم کے لیے آکاش مشرا و جیویر سیویدیوں نے ان دو گول کیے راجستان کے لیے ارگو کے مارٹین شاویج نے 29 منٹ میں پینالٹی کو گول میں تبدیل کیا تو اب جب کی بات ہو رہی ہے سیمی فائنل مقابلوں کی اور جس طریقے سے دورن کپ میں پوری جو استطیق ہے کہ 14 ستمبر کو محمدن سپورٹنگ اور موبائل سٹی کے بیچ مقابلہ ہونا ہے وہیں 15 ستمبر کو بینگرگرگو ایف سی اور حیدر آباد آمنے سامنے ہوں گے اس پورے ڈورن کپ ٹورنمنٹ کو ہم نے سپورٹسکین میں اس کے شروعاتی میچوں سے لے کر اس کے جو کوارٹر فائنل میچ تھے اور اب سیمی فائنل پہ ہم آ چکے ہیں تو پورے اس کو ہر دن ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب جب کی سیمی فائنل مقابلے ہیں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کس کون سی ٹیم کس کا پرڑا زیادہ بھاری ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں سپورٹسکین کو بدھائی دوں گا کہ دنیا کے دوسرے سب سے اولڈس ٹورنمنٹ کو ہم نے ریگولر کور کیا ہے اور یہاں جس طرح سے ہیدر آباد کا مقابلہ ہوا جو ہے راجستان جنائٹڈ سے اس میں حالانکہ دونوں ٹیموں کے لئے چنوٹی پون ستیاں تھیں کیونکہ بارش کی وجہ سے میدان گیلا تھا اور وہاں پر اگر آپ تیزی دکھاتے ہیں کئی پر وہ آتمگھاتی بھی ثابت ہو جاتی ہے لیکن یہاں دوسرے ہاف میں کھلاڑیوں نے بہت تیزی دکھائی اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ ودیشی کھلاڑیوں کا دب دبا دکھا گیا چاہے وہ اوگبیچے ہوں نائجیریائی کھلاڑی چاہے وہ ایکواڈور کے زیویر ہوں اور چاہے راجستان کی اور سے مارٹن چاویس ہوں ان کے ساتھ کھیل کر بلکل تو کل جو میچ ہونے والا ہے محمدن سپورٹنگ اور مومبائی سٹیز پر سب تین نظریں ہیں اور اگر کل کے میچ پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو جس طریقے سے حیدرباد ایف سی نے راجستان یونائٹڈ کو تین ایک سے ہرائیا ہے یہ میچ بھی کافی انٹرسٹنگ تھا بہت انٹرسٹنگ تھا اور سب سے بڑی بات ہے جن کا میں نے ذکر کیا اوگ بیچے کا وہ سنتیس ورشی ہیں اور انہوں نے ثابت کیا گول کرنے کے ساتھ اس ٹائکر ہیں نائجیریہ کے اور جو کراوس پر برجہ ہیریرا کے کراوس پر جو انہوں نے ہیڈر سے گول کیا ہے بہت درشنی ہے تھا تو انہوں نے ثابت کیا کہ اولڈیز گول یعنی آپ کسی بھی عمر میں فوٹبال کا بھی لطف اٹھا سکتے ہیں اور فوٹبال میں آپ نڈائک کی بھومی کا نبھا سکتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت اچھا لگا دیکھنا اور یہاں یوہ اور اگر آپ تھرٹی فائی پلس کا کوئی کھلاری کھیلتا ہے تو وہ واسطہ میں بہت چنوٹی پون ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ کھلاری بھی اپنے پوری رنگت میں دکھائی دے رہے ہیں بلکل اب سب کو انتظار ہے کہ کل کے میچ پر اور پرسوں کے میچ میں ہمارے جو فائنلسٹ ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے اور سنڈے کو جو ہے مہا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسرا محلہ ٹونٹی ٹونٹی کے کٹ میچ آج راز ساٹھے دس بجے دربی میں کھیلا جائے گا تین میچوں کی شنگلہ میں انگلینڈ ایک شونس سے آگے ہے پہلے میچ میں بھارتی ٹیم کو نو وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ٹی ٹونٹی مقابلوں کے بعد اٹھارہ ستمبر سے دونوں ٹیموں کے بیج تین ایک دوسری میچوں کی شنگلہ بھی کھیلی جائے گی اور اب جبکہ ہم ایک شونس سے پیچھے ہیں تو منوج آج کی اس میچ میں آپ کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں جی میں تو یہی چاہوں گا کہ جو گلتیاں ہم نے پہلے مقابلے میں کی ہیں وہ گلتیاں نہ کریں ہم اس بار کیونکہ تیرہ آور میں ہی لقشے حاصل کر لیا تھا انگلینڈ کی میلہ کھلاڑیوں نے میلہ بیٹلز نے لیکن یہاں پر دیکھو اگر آپ پہلا میل دیکھیں تو رینوکہ سنگھ کو چھوڑ کر سبھی بھارتی گینباز بہت مہنگی ثابت ہوئی تھی چاہے وہ پوجہ وسترکر ہو دیپتی شرما ہو سنیرانہ ہو ہرمن پریز اور شیفالی نے بھی اپنا بھاگیا جمالیا لیکن بہت مہنگی ثابت ہوئی ہیں تو گینبازی آپ کے لئے ایسیٹ ثابت ہونی چاہیے لیکن یہاں بوجل ثابت ہوئی بھارتی ٹیم کے لئے اب بلے باز میں کہتا ہوں پچاس ان اور بھی بنا دیتے تو بھی بہت سہستہ کے ساتھ انگلینڈ یہ مقابلہ چیٹتا تو میری نظر تو یہاں تیول بھارتی گینبازوں پر ہوگی بلکل تو اگر ہم دیکھیں تو بولنگ فرنڈ پر بھارت کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ جو پچھلے میچ میں ہم نے غلطیاں کی ہیں اس سے پار پایا جا سکے آئی سی سی کے آج جاری مہلا ٹی ٹونٹی انتراشتی رینکنگ میں بھارتی تیز کی انباز لینڈکوہ سنگھ نے پانچ پایدان کی چھلانگ ڈگا کر وہ تیرہویں ستھان پر پہنچ گئی ہیں جبکہ سپینر دیپتی شرما ساتھویں ستھان پر برقرار ہیں اس رینکنگ میں کون کہاں ہیں بتا رہی ہیں سپورز ڈس کے الکا سنگھ بھارتی تیز گیندباز رینوکا سنگھ انتراشتی رینکٹ پریشت کی آج جاری تاجہ مہلا ٹونٹی ٹونٹی انتراشتی رینکنگ میں گیندبازوں کی سوچی میں پانچ پایدان کی چھلانگ سے تیرہویں ستھان پر پہنچ گئی ہیں جبکہ سپینر دیپتی شرما ساتھویں ستھان پر برقرار ہیں پچھلے ہفتے چیسٹر لی سٹریٹ میں پہلے ٹونٹی ٹونٹی انتراشتری میں انگلینڈ کے خلاف بھارت کی نو وکیٹ کی ہار کے دوران چار اوور میں صرف تیس رن دے کر کفائیتی گیندبازی کرنے والی رینکا کے چھے سو بار ریٹنگ انکھ ہیں دیپتی شیرس دس میں ایک ماتر بھارتی گیندباز بنی ہوئی ہیں جبکہ آل راؤنڈر کی سوچی میں بھی وہ چوتھے ستھان پر برقرار ہیں بلے بازوں کی سوچی میں وہ تین پائیدان اوپر تیتیسوے اور وکیٹ کی پر بلے باز رچہ گھوش چار پائیدان اوپر پچھتر میں ستھان پر پہنچ گئیں بلے بازی رینکنگ میں سمریتی مندھانا چوتھے ستھان کے ساتھ سروچ رینکنگ والی بھارتی کھلاڑی ہیں جبکہ شہفالی ورما چھٹے اور جیمیما روڈرکس دس میں ستھان پر ہیں انگلینڈ کے آل راؤنڈر سارا گلین بھارت کے خلاف تین 2020 انتراشتر میچوں کے شرنکلا کے پہلے میچ میں شاندار پرداشن کے بات ہم وطن سوفی اکلیس ٹون کے قریب پہنچ گئی ہیں سارا کریئر کے سشش رینکنگ کے برابری کرتے ہوئے دوسرے ستھان پر ہیں اور بائیں ہاتھ کے سپینر سوفی سے صرف 13 ریٹنگ پیچھے ہیں انگلینڈ کی بلے باز سوفی دنکلے اور ایلیس کی رینکنگ میں بھی پہلے میچ کے بعد سدھار ہوا ہے سوفی چووالیس گیند میں ناباد 61 رنوں کی پاری سے 13 پائیدان اوپر 44 ستھان پر پہنچ گئی ہیں جبکہ ایلیس 20 گیند میں ناباد 32 رن کی پاری کھیل کر 12 پائیدان کے فائدے سے 52 میں ستھان پر ہیں فری اگر ہم نظر ڈالیں تو رینکو سنگ کو فائدہ ہوا ہے اس رینکنگ سے مرنوش کیا کہیں بھارتی جو ہمارے کھلالی ہیں ان کو اس میں کہیں نہ کہیں اگر دیپتی شرما کی بات کریں تو وہ ابھی فیلحال سیونت پوزیشن پہ قائم ہے رینکو شرما کی اگر بات کریں میں تو بڑا اثر ہوا مجھے رینکنگ کو دیکھ کر کی ان کی رینکنگ میں گراوٹ نہیں آئی کیونکہ اگر آپ پچھلے پانچ میچوں میں نے محض دو وکٹ حاصل ہوئے ہیں لیکن بلے بازی کر رہی ہیں آل راؤنڈروں کی سوچی میں چوتھے نمبر پر ہیں لیکن انہیں پچھلے تین میچوں میں اٹھارہ تیس پچھس رن بنائے ہیں لگاتار تو آپ کنسسسٹنٹ اچھا پرفارم کر رہی ہیں تو آل راؤنڈرز میں آپ فائدہ ہوا ہے لیکن یہاں آپ ساتھوے پر برقرار ہیں کیونکہ باقی اور گنباز جو آٹھوے نوے نمبر کی ہیں ان کا پردشن اتنا اچھا نہیں رہا ہوگا جس سے یہ ساتھوے نمبر پر بنی ہوئی ہیں وہیں سمیتی مندھانا کی بات کریں تو انہوں نے پاکستان اور انگلینڈ کے خلاف ہاف سینچری بنائی ہے تو وہ چوتھے ستان پر بھارتی خلالیوں میں سب سے اوپر ہیں یہ نوٹ آؤٹ رہی تھیں انگلینڈ کے خلاف چوالی سرن انہوں نے بنائے رہی تب بھی نوٹ آؤٹ رہی آسٹریلیا کے خلاف بھی انہوں نے تیتی سرن کی شاندار پاری کھلی تو مجھے دوسرا میچ تری ستمبر کو ناکپور میں اور تیسرا ٹی ٹونٹی میچ پچیس ستمبر کو ہیدر آباد میں کھیلا جانا ہے ایشیا کپ سے باہر رہے جسپیت بومرہ اور ہرشر پٹیل ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے ساتھ سیریز کے لیے ان کھلاریوں کی واپسی ہوئی ہے وہ حمل عرشدیب سنگ اور آسٹریلیا سیریز سے باہر رہیں گے اور وہ نیشنل ٹی 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 پٹیل میں پریکٹس کریں گے جبکہ بھونیشر اور ہردی پانی اس کے بعد درشین افریقہ کے خلاف ہونے والی ٹی ٹونٹی سیریز کے داران ان سی ای میں فٹنس پر کام کریں اور آسٹریلیا ٹیم بھارت دورے پر ڈیویڈ وارنر کے بین آئے گی وارنر کو ورک روڈ مینج کرنے کے لیے سیریز سے آرام دیا گیا ہے ان کی جگہ کیمرون گرین ٹیم کا حصہ ہوں گے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑا اہم مقابلہ ہونے والا ہے کیونکہ آگے ورڈ کپ کو دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑی پریکٹس ہوگی جی بلکل گریس ریہسل ہے جی ورڈ کپ کے لیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو تینوں چھیر تیز گین باز چاہے وہ مچل سٹارک ہوں کمیز ہوں ہیزل وڈ ہوں تینوں سمجھ سے انہوں نے گین بازی نہیں کی ہے تو ان کو بھی مچل مار سٹی سمیت اور ایرون فنچ کے سامنے ان کا بھی ایک امتحان ہوگا تو کل ملا کر میں کہوں گا یہ سیریز اور اس سے اگلی سیریز جو ساؤت افریقہ کے خلاف ہونے والی ہے یہ واقعی بھارتی ٹیم کو ترو تازہ کرنے کے لئے اور ورلڈ کپ میں کچھ اچھا پردشن کرنے کے لئے پیرد کرے گی بلکل تو اب سب کی نظریں جو ہیں وہ بھارت آسٹریلیا سیریز پر رہیں گے ایشیا کپ کے بعد اب سب اگامی ٹی ٹیم میں کچھ نئے چیئروں کو موقع ملا ہے جب کئی کھلاریوں کے پاس کافی ورڈ کپ کھلنے کا انبھو ہے اس سال ورڈ کپ میں پانچ کھلاری ہیں جو پہلے بار ٹی 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 ورڈ کپ کپ بھی حصہ لیا تھا اور اب تک ٹی میں ہیں کارتی بار سال بار ٹی 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 ورڈ کپ میں ٹی رہے کیونکہ ہم اب ہی فیل حال اگر ایشا کپ سے ہار سے ابرے ہیں اور اب ہماری پوری نظر جو ہے وہ ورڈ کپ پر لگی ہوئی ہے جی بلکل ہار کر ضرور آئے ہیں ہم لوگ لیکن وہ بھی ایک الارمنگ بیل تھا بھارتی ٹیم کے لیے دوسری بات بھارتی بازی جو ہے وہ ہرشل شکر دینے کے موسیقی موسیقی